میں ڈسکس کر چکا ہوں اور یہاں پر اس کی اکسیڈیشنل سٹیٹ جو ہے پلاس ون ہے میں ڈسکس کر چکا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلاس سکس سے پلاس تری کی طرف جا رہا ہے تو اس کے اندر ہو رہا ہے ریڈکشن اس میں کیا ہو رہا ہے ریڈکشن ہو رہا ہے اور جس میں بھی ریڈکشن ہوتا ہے اس کو نام دیتے ہیں اکسیڈائزنگ ایجنٹ اور یہاں پر آپ چک کریں یہ نفی ون سے نفی ون سے یہ جا رہا ہے یہاں پر نفی ون سے پلاس ون کی طرف جا رہا ہے یہ پلاس ون یہ نفی ون تو اس کے اندر ہو رہی ہے آکسیڈیشن اور اس میں جب آکسیڈیشن ہوئی ہے تو آکسیڈیشن کے بعد جو ہے یہ کنورٹ ہو گیا ہے الکول جو ہے الڈی ہائیڈ میں کیا ہو گیا ہے تو آپ نے یہاں پر جو ہے یہ لے رکھا ہے اکسی ڈائزنگ ایجنٹ اکسی ڈائزنگ ایجنٹ آپ نے لے رکھا ہے جلدی سے نوٹ کر لیں اب اس کے مکمل رییکشن میں آپ لوگوں کے سامنے لاتا ہوں اس رییکشن کو آپ نے تھوڑا سا چیک کرنا ہے شابش مکمل رییکشن ہم اس کے لیتے ہیں توجہ رکھیں مکمل رییکشن کیسے ہوگا ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے سی ایج تری سی ایج تیو پرائیمری الکول لے رہے ہیں ون ڈگری الکول اس کے لیتے ہیں کرا رہے ہیں سی آر ٹو سی آر ٹو او سیون کے ساتھ ان دو پریزنس آف ایج تو ایس او فور کوئی چیز یہاں پڑوشنی میرا خواہ دیوار پر لگا رہے ہیں جس کے وجہ سے یہاں پر شور آ رہا ہے ایک منٹ کے لیے میں اس کو چیک کر لوں تب یہ شور ختم ہو چکا ہے اب دیکھیں نا ہمارے پاس جو ہے یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے کہ پرائیمری الکول لیا ون ڈگری الکول اس کا ریکشن ہم کروا رہے ہیں پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ کے ساتھ ایس ٹو ایس او فور کی موجودگی میں یہاں پر ایس ٹو ایس او فور کی چار ملیکیول لے لیں اور یہاں پر ہمیں پروڈک آ رہا ہے پروڈک یہ یہ سی ایش تری آہ سی ڈبل بانڈ او اور یہاں پر ایچ یہ ٹھیک ہے پلس آپ کے پاس کرومیم آئے گا سی آر سی آر ٹو ایس او فور ہول تھرائیس سی آر ٹو ایس او فور ہول تھرائیس آپ کے سامنے آئے گا یہ پلس کے ٹو ایس او فور آپ کے سامنے آئے گا اور اس کے بعد آخر میں آپ کے پاس پانی بنے گا آخر میں جو آپ کے پاس پرادک آئے گا وہ واٹر آئے گا واٹر یہاں پر لکھ دیتے ہیں اس کو پلس سیون ایچ ٹو او لکھ دیتے ہیں تاکہ ایکویشن بیلنس ہو جائے تو یہاں پرادک آپ کے سامنے آئے گا اب یہاں پر چیک کریں اس کے اکسیڈیشن سٹیٹ ایک کیلئے نفی دو ہے سات کیلئے نفی چودہ ہے ریزلٹ زیرو لانا ہے یہاں پر ایک کیلئے پلس ون ہے دو کیلئے پلس ٹو ہے نفی چودہ کو زیرو بنانا ہے ہم نے تو یہاں پر کیا آئے گا پلس ٹویل آئے گا پلس ٹویل دو کیلئے ایک کیلئے پلس سکس ہوگا اور یہ چیک کریں سلفیٹ آئین کے اکسیڈیشن سٹیٹ نفی ٹو ہے تین کیلئے نفی چھے ہوگا ریزلٹ زیرو لانا ہے یہاں پر پلس چھے آئے گا یہ پلس چھے دو کیلئے ایک کیلئے پلس تھری ہو جائے گا تو اب دیکھ رہے ہیں اکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے یہاں پلس سکس سے اکسیڈیشن سٹیٹ پلس تھری جا رہی ہے اور یہ ہے ریڈکشن اور جہاں پر بھی ریڈکشن ہوتا ہے اس کو نام دے جاتا ہے اکسیڈائزنگ ایجن تو یہ ا اکسیڈیشن سٹیٹ نفی ون ہے میں نکال چکا ہوں آپ کے سامنے اور یہاں پر اکسیڈیشن سٹیٹ پلس ون آئے گی پلس ون تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نفی ون سے اکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے پلس ون کی طرف چلی گئی ہے اور اس میں اکسیڈیشن ہو چکی ہے اکسیڈیشن ہو چکی ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کے پاس جو ہے یہ پرادک الڈی ہائیڈ بنے گا شرطی ہے کہ آپ نے یہاں جو یہ آئین لے رکھا ہے پوٹائشن ڈائی کرومیٹ یہ لیمیٹڈ ہو یہ لیمیٹڈ ہمارے پاس موجود ہو اس کے لیمیٹڈ ہونا کیا ہے ضروری ہے تب انشاءاللہ العزیز جو ہے یہ لیمیٹڈ ہو اور یہاں پر آپ نے کیا لینا ہے پی سی سی پیریڈیم پیریڈینیم کلورو کرومیٹ آپ نے استعمال کرنا ہے ہوجود ہو چکی ہے تاکہ پاس یہ الڈی ہائیڈ کا پرادک ہدا ہے مجھے اسکہ اس کو چیک کرنے گا فول آکسیڈیشن یہ ہمارے پاس کا نام دیا گیا ہے پارسلی اکسیڈیشن ا پارسلی اکسیڈیشن الکومکی ہو رہی ہے 2 الڈی ہائیڈ اس کو نام دیتے ہیں فریمری آقوول میں ہی spillور ہے پارسلی سیڈیشن پارسلی ا اکسیڈیشن آف الکوہل ہے ٹو الڈی ہائیڈ جلدی سے نوٹ کر لیں شابہ میں سائٹ پر ہو گئی ہوں شابہ جلدی سے لے لیں آچھا جی اب ہمارے پاس جو ہے فول آکسیڈیشن کرواتے ہیں فول آکسیڈیشن امید آپ کو سمجھا رہا ہوگا لیکچر کی لیند زیادہ ہو چکی ہے تو کچھ بات انشاءاللہ پارٹ بی میں ہم ڈسکس کریں گے مزید بھی وہاں پر ہم ڈسکس کر لیں گے لیکن بارحال لیکچر آپ لوگوں کے سامنے ہو چکا ہے تقریباً پچاس منٹ کا لیکچر ہو چکا ہوگا تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو فول آکسیڈیشن ہمارے سامنے آ رہی ہے کاربوکزیر ہے فول آکسیڈیشن فول آکسیڈیشن ہم نے کرنا ہی ہے آہ الکوہل کی ٹو کاربوکزیلک ایسیڈ یہ ہم نے کرنا ہی ہے اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے وہی رییکشن آپ نے لینا ہے کہ آپ نے یہاں پر جو ہے پریمری الکول لے لیں سی ایچ اتری سی ایچ اٹو او ایچ اس کے تین مالی کیوں لے لیں اور یہاں پر لے لیں سی آر ٹو او سیون نیفی ٹو اس کے دو مالی کیوں لے لیں سی آر ٹو او سیون نیفی ٹو کے آپ نے یہاں پر دو مالی کیوں لے لیں پلس آپ سکسٹین ہیڈوژن آئین لے لیں سکسٹین ہیڈوژن آئین اب فول آکسیڈیشن ہوگی یہ جو ہے آپ کو بنا کر دے گا سی ایچ اتری سی ڈبل بانڈ او اور او ایچ یہ بنا کر دے گا اور یہاں پر بنے گا کرومیم پلس تھری کرومیم پلس تھری آپ کے سامنے بنے گا کرومیم پلس تھری آپ کے سامنے بنے گا اور یہاں بیلنس کرنے کے لئے یہاں پر چار لگا دیتے ہیں اور سات پانی نکلے گا پانی سات ایچ ٹو او بنے گا ایچ ٹو آپ کے سامنے بنے گا جلدی سے نوٹ کریں اس کو صحبت ایچ ٹو او بنے گا اور تقریباً اس میں 11 مالیکل پانی کے بنیں گے 11 مالیکل پانی کے بنیں گے یہ ٹھیک ہے نا اب اس ریکشن کو پورا لکھتے ہیں یہ آپ کے پاس موجود ہے 3 CH3 CH2 OH PLUS K2 CR2 O7 یہاں دو لے لیتے ہیں XS میں ہے یہاں پہ لے لیتے ہیں H2 SO4 H2 SO4 اس کی آٹھ مل کیوں لے لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس میں نے کہا 3 CH3 C ربل بانڈ OH PLUS کرومیم سلفیٹ CR2 SO4 HALTHRICE اور یہ دو مالیکل بنیں گے PLUS پوٹاشیوم سلفیٹ K2 SO4 پوٹاشیوم سلفیٹ ہمارے سامنے بنیں گے اور اس کے بھی دو مالیکل ہمارے سامنے آئیں گے PLUS آپ کے پاس آئے گا 11 H2O 11 H2O تو یہ ریکشن آپ کے سامنے آ جائے گی تو پہلے میں وزات کر چکا ہوں یہ آپ کے پاس آئین کی صورت میں لکھا ہے یہاں ہم نے اس کو پورا لے لیا ہے یہاں اس کے اکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے PLUS 6 ہے یہاں پر اس کے اکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے PLUS 3 آئے گی بات سمجھا رہی ہے نا تو اس کو اب جلدی سے نوٹ کر لیں تاکہ ہے آپ کے پاس جو ہے یہاں پر جو ہے آپ کو کلیر ہو سکے تو اس طریقے سے جو ہے ہم اکسیڈیشن کرواتے ہیں میں سائٹ پر ہو گیا ہوں تو اس کو نوٹ کرنے انشاءاللہ اس پر پارٹ B بھی ہمارا آئے گا تو یہ ہمارا آج کے لیکچر تھا لینٹی ہو چکا ہے تو امید ہے آپ لوگ ہمارا آج کے لیکچر پسند آیا ہوگا یہ پارٹ A تھا انشاءاللہ پارٹ B میں ہم جو ہے ترشری الکول کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں اکسیڈیشن نہیں ہو رہی اگر اس میں اکسیڈیشن کروانی ہے تو کیسے ہوگی تو برحال اس کے لئے شرط ہے اکسیڈیشن آپ کروانا چاہتے ہیں تو الفا ہیڈروجن کا ہونا ضروری ہے جب تک الفا ہیڈروجن ہوں گے تو اکسیڈیشن ہوگی الفا ہیڈروجن نہیں ہوں گے تو اکسیڈیشن نہیں ہوگی تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں یہ آپ کا ہی چینل ہے کمیسٹری والا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خوب محنت کریں پڑھتے رہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اللہ رب روزت آپ لوگوں کو خوش رکھیں